ممبئی اپنگر کی دنڈوشی پولیس نے پانچ ایسے شاتر مہا تھک کو گرفتار کیا جو حوالہ کے ذریعے آنگڈیا کے مدھیم سے ویپاری کو ہٹھڑ لیا کرتے تھے اور واردات کو انجام دینے کے بعد سمکار توڑ کر پھیک دیا کرتی تھے ویگت بی دسمبر کو مدھی پردیش کے اندور کے ایک ویپاری نے دنڈوشی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرائی کہ خود کو بڑا ویپاری بتا کر کچھ لوگوں نے وارڈ سیپ ڈی پی اور جان پہچان والے کی دھر والوں کا فوٹو لگا کر پہلے پشواس ملیا پھر گمرا کر ویپاری کے انگڈیا کے مادم سے بیس لاکھ روپے کا چونہ لگا کر اپنا موبائل بند کر دیا شکایت درج ہونے کے بعد دنڈوشی پولیس ٹیشن کے ورش پولیس نرک شک جیون کھارات کی مارک درشن میں جانچ ادھیکاری ڈاکٹر چندرکانت گھارگے حوالدار رنشیورے براتے پارٹل بانگر داپورے گجر اور چوہار کی ٹیم نے لوکیشن اور موبائل کال ڈیٹیلز کی مدد سے ملات کے تانازی نگر اور ویرار سے پانچ ساروپیوں کو گرفتار کیا پولیس کے نساری راجستان کے پالی کا کماوت گائیں گے جو شکار کرنے کے پہلے بڑے بڑے ویپاریوں کو پتہ لگاتے ہیں ان کا کیا ویپار ہے پریوار میں کون ہے کتنے پریوار ہے یہ پتہ لگا کر ساری جانکاری کٹھا کر لیتے ہیں پھر کسی ایک ویپاری کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور اس ویپاری کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاپا نے کہا کہ ویپار کے لیے کچھ پیسو کی ضرورت ہے میرا آنگ دیا والا فون نہیں اٹھا رہا اس لیے مجھے اپنا آپ ترنچالیس تاگ روپے آگڑیا کے مادہم سے بھیج دیجئے میرا آدمی آپ کو پیسہ دینے کے لیے نکل گیا ہے وہ سب کئی فون کر کے پیسہ بھیجنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں پولیسوں لوگوں سے پوچھتاز کر رہی ہے مومبائی سے نویو شکتی نیوز کے ریپورٹ ان کے مطر بھورالا جین انہوں نے فون کر کے کہا کہ ان کا ایک مطر ہے جیت مل جین ان کے بیٹے کو یہ جین کو بیس لاکھ روپے آرجن مومبائی بھیجوانے ہیں تو آپ ان کی سائے تک کیجئے اور انہیں یہ جین کا نمبر بھی دیا یہ جین نے کہا میں پیسے لے کے آ رہا ہوں تو آپ مجھے تھوڑا وقت لگے گا لیکن وہاں پہ پیسہ بھیجوانا بہت ضروری آرجن آپ جرہاں پیسے بھی کر کے ایرانج کر کے 20 لاکھ روپے بھومبائی بھیجوانا بھیجئے میں یہ پیسے لے کے آ رہا ہوں کر کے ان کے باتوں پہ ہی وشواس کر کے پھر یہ دینے مومبائی نے 20 لاکھ روپے ٹرانسور کیے اور اس کا انتظار کرتے کہ یہ جین آیا نہیں سامنے آیا نہیں تو ان کو ڈاؤٹ آیا انہوں نے وہ پون کیا پیتا جی کو پون کیا جیت مل جین کو پون کیا تو جیت مل جین نے کہا یہ میرے بیٹے کا نمبر نہیں ہے اور میرے بیٹے میں کوئی پیسہ کس کو بھیجوانا نہیں ہے تو انہیں پتہ چلا کہ اپنے ساتھ دھکا دھڑی ہوئی ہے اور پھر وہ کمٹین کرنے یہاں پولیسٹ آنے آئے سر ہی لوگ کس طریقے کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ لوگ جو بڑے 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 لوگ ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ ان کے سب پوری خاندان کی اسٹری نکالتے ہیں ان کے پریوار میں کون ہے اور ایسا جاتا دے کہ ہم ان کو جانتے ہیں پوری پریوار کو جانتے ہیں اور اسی ساب سے وہ ایسا دھکا دھڑی کرتے ہیں سری روپی کہاں کے رہنے والے ہیں یہ سبھی روپی راجستان کے پالی جلے کے ہیں جس میں ہم نے امیتہ آج تک پانچ آر اپیو کے گھر اپتار کیا ہے اور ان کے پاس سے ساڑھے چودہ لاکھ روپی ریکوڑ کیا ہے سر ممبئی میں کیا ان کا یہی پیشہ ہے یہی پیشہ ہے ان کا پیشہ ہے ممبئی ٹھانے اور کرناڑک میں بھی انہوں نے دس سے بھی زیادہ گونے اس پوراکار کے کیا ہے سر جیسے کی راجستان کے رنے والے ہیں ممبئی میں انہوں نے اس طریقے کی گھٹنا کو انجام کیا کیا راجستان سے بھی کوئی ایتہ مامرہ سامنے آیا ہے راجستان سے ابھی تو سامنے آیا نہیں ہے لیکن ہم ابھی ترکیقات کر رہے ہیں سر آپ لوگوں کی جانچ پڑھتال کے انسان کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیم کتنی بڑی ہے آپ لوگوں نے بھی پانچ گھر اپتار کیا اس میں اور ایک چنل ابھی گھر اپتار ہونا باقی ہے وہ کا مین ستردار ہے وہ ابھی وانٹیڈ ہے وہ جب گھر اپتار ہوگا تبھی اور اس لیے کتنے کتنے کیسے اس کے لیے یہ سب پتا چاہے